اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جینڈی نیوز اور میں ہوں محمد آمیر سب سے پہلے بلٹن میں وزیراعظم عمان خان کا کہنا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے کشمیریوں کی جد جہد نے ان سے باوک کا خوف ختم کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلام آفاد میں کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لیے انسانی ہاتھوں کی ذرکیت بنانے کی تقریب ہوئی تقریب میں صدر پنگلی کا ڈاکٹر آریف علوی وزیراعظم عمان خان اور چیرمن سینٹ سادک سنجرانی بھی شریف وزیراعظم عمان خان نے تقریب سے جتاک کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم سب کشمیریوں سے یکچہتی کے لیے جمع ہیں کشمیر کے لوگوں کو پیغام دینا ہے پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستانی قوم ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی نیب نے چودری شوگر میلز کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو گرفتار کر لیا جس کے بعد جسمانی ریمان کے لیے آج ہی احتساب عدالت میں بیش کیا جائے گا تقصیلات کے مطابق قوم احتساب بیرو نیب نے چودری شوگر میلز کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو گرفتار کر لیا تب تیشی افسر حاوی جاوید نے سپریٹینڈنٹ جیل کو وارنڈ گرفتاری دکھائے جیرمن نیب نے نواز شریف کے وارنڈ چار اکٹوبر کو جاری کیے تھے گرفتاری کے بعد نیب جسمانی ریمان کے حصول کے لیے نواز شریف کو گوڑ لکپک جیل سے لے کر احتساب عدالت جائے گی پاک فوج کے تین میجر انزباتی کارروائی پر ملازمت سے پرترخ کر دیئے گئے جبکہ دو افسران کو دو دو سال کے لیے قید پاک مشقت کی صدائی گئی افسران احتیارات کے غلط استعمال غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ پالو قطیامہ کے ادارے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پاک فوج کے تین میجر انزباتی کارروائی پر ملازمت سے پرترخ کر دیئے گئے ہیں تینوں افسران دسپلنگ کے خلاف فرضی کے مرد تک پائے گئے پاکستان نے شام میں گھرد بلیشیا کے خلاف فوجی آنکریشن کے بابلے پر ٹرکی کی بھرکور حبایت کا اعلان کر دیا وزیر اعظم عمان خان نے درک صدر بیم اردوان کو کلیف فون کیا دونوں رہنماؤں میں خلتے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادہ خیال ہوا عمران خان نے شام کے معاملے پر ترکی کی بھرد پور حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیخشن گردی سے مطالب ترکی کے تحفظات کو بخبو بھی سمجھتا ہے سندھ ہائی کورٹ کا اٹھکا اور بے پوری مافیا سے امٹنے کے لیے رینجرز کو سندھ بھر میں خصوصی ایک تیارات دینے کا فیصلہ کل سے دمہ دم مست خلندر ہوگا خبروں میں بس اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل جی ڈی نیوز کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی دین تیارات ہمیں پھیش دے رہیے